اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں بھائیوں ساتھیوں کو اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج یارہ فروری دوہزار تیس ہمارے بہت پیارے بھائی جناب ملک سعید اوان صاحب ان کے بچوں کی شادی ہے یہ بیگرونڈ میں آپ کو کلر کا ہار کی چھیل جو ہے نظر آری ہوگی رستے میں تھا کل کوئی اپ ڈیٹ آپ ساتھیوں سے نہیں شیئر کر سکا اس میسیج کو شیئر بھی کر دیں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ پرائیم نیسٹر نے جو ہے اس کی اپروول ہمارا جو احتجاج تھا اس کے مدے نظر رکھتے ہوئے نو تاریخ کی رات کو غالباً یہ سمری آگئی تھی ہے اور سیکٹری فائننس نے بڑی کلیر کٹ ہدایات اور ڈائریکشنز دی تھی کہ ہر صورت میں اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے مینز کے اس کے اوپر نوٹیفیکیشن جو ہے جاری کیا جائے تو نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ ان عاملی کمیٹی بھی بننی ہے اس کے اندر بڑا کلیر کٹ منشن تھا کچھ ساتھی جو غلط انٹرپیٹیشن کر رہے ہیں اس کی میں ابھی واضح طور کی اوپر بتاتا چلوں کہ اس سمری کے اندر ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس جو لے رہے تھے ساتھی ان کو شامل کیا ہوا تھا اور پرائم نیسٹر آفس نے جو ہے اپنے جو ایمپلائیس کو اس میں شامل کیا اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ پرائم نیسٹر آفس کے جو لوگ الاؤنسز لے رہے ہیں وہ دو ہزار تیرہ کے ریڈ کی اوپر فریز ہیں اور وہ تقریباً چالیس فیصد کے نزدیک نزدیک آتا ہے تو فائنس ڈویزن کا یہ موقف تھا کہ پھر یہ ایک لٹیگیشن کھل جائے گی اس کو نہیں کرنا تو وہ جو ایک وضاحت آپ کے ہمارے احتجاج کی وجہ سے یہ دوبارہ سے ایک رستہ کھل گیا ہے اور جو ایک اتراز لگ کے واپس آ رہا تھا وہ سمریس کی اوپر جو ہے وہ اپروف جلدی میں کرنا پڑی اور ریٹین رکھا گیا ارلئر ڈیسیجن کے پی ایم آفس کے ساتھ ہی بھی مگر کلیر کٹ اس سمری کے اندر پی ایم آفس نے جو ہے یہ کہا ہے کہ ڈسکریمنیشن ہوگی تو ان کو اداروں کے اندر تو ڈسکریمنیشن نظر نہیں آئی ڈیٹھ سو فیصد دیتے ہوئے آگے پیچھے تو ڈسکریمنیشن نظر نہیں آئی ڈیفینس پیٹ جو ہمارے سیویلینز ہیں جن کا ڈیٹا ابھی نہیں آیا تھا اس کے حوالے سے اس کے ڈسکریمنیشن نظر نہیں آئی مگر پی ایم آفس کے ملازمین کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی تھی وہ ان کو نظر آگئی صرف ایک پیغام ہے آپ بھائیوں کے لیے اس کے اندر بھی جو اپگریڈیشن ہے ایز اٹیس تو نہیں پہلے تو صرف کلیریکل تھا دوسرا کوئی بھی کیڈر اس میں شامل نہیں تھا آپ کو پتا ہوگا یو ڈی سی ال ڈی سی اسسٹنٹ کلاس فور مگر صوبے کی طرز کی اوپر بھی جب کلاس فور کا الہدہ سے کوئی آرڈر ہے تو کوئی ساتھی شیئر کر دے جب کلاس فور سب سے زیادہ احتجاج کے اندر ہوتے ہیں تو ایک جو کے پیگے کا نوٹیفیکیشن ہے اس میں یہی ہے کہ کلاس فور کو دو سکیل اور باقیوں کا ایک ایک سکیل دیا جائے گا بصورت دیگر صرف کلیریکل کی اپگریڈیشن رہتی تھی ہم نے تمام کیڈرس کو بالخصوص جو محروم ہے اس کو شامل کیا خاص طور پر کلاس فور مگر کیوں کہ چھوٹا طبقہ ہے محروم بھی ہے اور کمی کمین بھی ہیں ہم لوگ ایک سے سولہ والے خاص طور پر ڈپرائیوڈ ملازمین جو ہے محروم ہیں تو اس لیے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی اپگریڈیشن ہوگی پورا اس کے اوپر دماغ لڑایا گیا کہ کس طرح سے ان کو کم سے کم بینیفٹ دیا جائے کیونکہ یہ تو اس کو دینے کے حق میں ہی نہیں تھے تو اس میں سکیل تو اگلے الانسز جو ہیں انہوں نے پچھلے رکھے ہیں اتفاق اتحاد کا مظہرہ کریں یہ آپ سے وعدہ ہے کہ بجٹ سے ہٹ کے اگر یہ اپگریڈیشن بھی کروائی ہے تو ہم نے سارے الانسز بھی واپس لینے اور تاریخ گواہ اس چیز کی کہ یکم تاریخ کو جب ہم نے دو کوئی احتجاج کیا تھا تو جو سمری تقریباً چھبیس دن سے یہ روک کے بیٹھے ہوئے تھے یکم تاریخ کو پی ایم آفیس جو ہے سمری یہاں سے بھیجوائی گئی اور پھر جب دوبارہ سے ہم نے احتجاج کی کال دی ہے دس کو احتجاج تھا تو نو تاریخ کو یہ سمری جو ہے پی ایم سے اپروف کی گئی ہے تو جو بھی مطالبہ ہے کٹھے ہو کے نکلیں گے تو پورا ہوگا سب سے ان میں ایک ہی میسیج دوں گا متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن متحد ہو تو تو بدل ڈالو نظام گنشل منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو بحیثیت قوم ہم منتشر ہیں کسی بھی چیز کی اوپر اکٹھے نہیں ہوئے تو آج اس نحیج پہ پہنچیں اور بحیثیت سرکاری ملازم بھی اب ایک ہی ایجنڈا ہے پی اینڈ پینشن کمیشن کسی فارشات کے مطابق تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ ہاؤسرنڈ میڈیکل کنونس الاؤنس میں سو فیصد اضافہ اس کے ساتھ ساتھ اس اپگریڈیشن کو اصل شیپ کے اندر بحال کروانے کے ساتھ ساتھ موسٹ امپورٹنٹ تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ایڈھاک اور کنٹیجن پیڈ ملازمین کی ریگولرائزیشن جو حاضر سرویس ہے وہ کہتا ہے یہ آپ نے کیا ایجنڈا شامل کر لیا مگر جو ڈیلی ویجز کنٹریکٹ پہ ہے یہ اس سے پوچھا جائے جس کو اپگریڈیشن چاہیے وہ کہتا ہے باقی کیا ایجنڈے ہیں صرف اپگریڈیشن ہی اور جو اپگریڈیشن کا بینیفیشری نہیں ہے وہ کہتا ہے اپگریڈیشن کی کسی کو کیا ضرورت ہے جی تنخواہوں کی بات کی جائے تو ہر بندہ اپنے اپنے جو ہے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے ان چیزوں کو لے کے چل رہا ہے سب سے بنیادی اور اصل مسئلہ جو ہے وہ تفریق کا ہے خواہ تفریق تنخواہوں کی ہو یا اسکیلز کی ہو تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ اڈھاک ملازمین کیلئے میسیج ہے چودہ تاریخ کو عبدالقادر مندو خیل صاحب کی کمیٹی ایک کی میٹنگ ہے آپ لوگوں نے میں ابھی مشاورت میں ہوں تمام ساتھیوں کے ساتھ تین دن ہیں بیچ میں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے چیزیں بہتر ہوں گی ضرورت پڑھنے پہ ہم آپ کو جو ہے کال بھی دیں گے تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ اڈھاک ملازمین آپ نے وہاں پہ شرکت کرنی ہے دمین ایشو ایز سیلری کی ڈسکریمنیشن جو ہے اسکیلوں کے اندر ڈسکریمنیشن پورے پاکستان میں ہو چکی ہے تو سوبوں کی طرز پہ اگر اگزیکٹیو الاؤنس ہو سکتا تھا اس کے اندر تو کوئی کیڑے میں کوڑے نہیں ڈالے گئے کوئی رکافٹے نہیں ڈالی گئیں اور اس میں بھی یہ بتایا گیا ہمارے پرائیویٹ سیکٹری سینئر پرائیویٹ سیکٹری کو کہ بھائی آپ کو ہم نے نکال دی ہے تو اکٹھے اور متحد ہونے کی ضرورت ہے بہت جلد غالباً آج بھی بلایا ہوا تھا most expectedly آج نہیں تو منڈے کو first time یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا اس نوٹیفیکیشن کو دیکھ کے آگے کا حضائے عمل دیں گے one thing is very clear کہ صوبوں کی طرز کی اوپر اپگریڈیشن اور جو آخری شام کو ایک کمیٹمنٹ ہوئی تھی کہ یو ڈی سی چودہ ہوگا one time اسسسٹنٹ سولہ میں along with all benefits سپریٹینڈنٹ کا اس کے اندر تھا one time ہم نے جانا تھا these all things were decided categorically with the finance division اور establishment division ان ساری چیزوں کو حل کروانا ہے مگر جب تک عملی طور پر باہر نہیں نکلیں گے یہ تشام باجوا صاحب میرے ساتھ ہیں میراج صاحب اور دیگر ساتھی کچھ جا رہے ہیں شادی کی اوپر آج کھانا کھائیں گے ہم اور آپ کو وہاں سے بھی کوئی pictures وغیرہ شیئر کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اس message کو شیئر کریں جو ایک پہلے دن سے وعدہ تھا کہ آپ کے حقوق کی اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اس کی اوپر ابھی بھی قائم ہوں عملی طور پر all government employees grand lines ہی جدو جہت کرتی ہوئی نظر آ رہے ہیں باقی تو منافقت drying rooms میں بیٹھ کے جو اتنی باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے دفاتر میں بیٹھ کے باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آئیں عملی طور پر باہر نکلیں نیت کریں ملازمین کو کچھ دلوانے کے لیے میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں گا بہت شکریہ